ملوان شاہل کے ناظرین مبلغ داوت اسلامی اور رکم شورا نگران پاک اتاری کابینات حاجی محمد امین اتاری مدد ذلو العالی سوٹ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں آئیے ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حاجی صاحب آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ رب العالمین على كل حال حاجی صاحب آپ سے یہ دریافت کرنا تھا گزشتہ دنوں آٹھ نو دس محرم الحرام کو اور یکم محرم الحرام کو بھی بارہ بارہ دن کے تین دن دن کے ایک سعداد میں مدنی قافلوں نے سفر کیا عاشقان رسول نے سعادت پائی اس حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین کو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ جو عاشقان رسول ہیں شیخ طریقت امیر الی سنت نے جو مدنی مقصد عطا فرمایا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس سلسلے میں غیر اپنی اصلاح کے لیے مدنی نامات عطا فرمایا تو دوسروں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کی ترقی بنی ہے تو ماہ محرم الحرام کی جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں تو اس میں امیر الی سنت کی مسلسل ترغیبات پر ایک بہت بڑی تعداد سفر کرتی ہے مظہر یہ اسلامی بھائیوں کی ایک اچھی کوشش تھی جس کے سبب جو ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد نے سفر کیا اور یقیناً جنہوں نے سفر کیا وہ اس بات کو بہ خوبی سمجھتے ہیں کہ تین دن کے اندر جو علم دین کی ایک برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور پھر جو عبادات کا جو معاملات ہیں اس پر جو پابندی ہوتی ہے انسان بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور بارہا ایسا ہوا کہ یہ بعض کھیلی رفع ہی سفر کرتے ہیں لیکن وہ ایک دفعہ کا سفر جو وہ زندگی میں ایک حیرت انگیز مدن انقلاب برپا کر دیتا ہے سوحاناً امیر علیہ السندر نے بہرحال اس قسم کے اپنے جذبات کے اظہار کیا تھا ان جنوں میں کہ کاش یہ کوششیں ہمارے ذمہ داران کی پورا ہی سال جاری رہیں پورا سال جاری رہیں سوحاناً تو اب ظاہرے جب آپ نے شامل کری لیا ہے تو میں یہ پیغام اپنے ذمہ داران کو بھی پہنچا دیتا ہوں اپنی خبروں کے توسل سے کہ امیر علیہ السندر نے جو اپنے اپنے پائش کا اظہار کیا تو دعوت اسلامی کے ذمہ داران چاہیں تو یہ باہریں ہر مہینے دیکھ بھی سکتے ہیں دکھا بھی سکتے ہیں اور پھر جو اس میں سفر کیا جنوں نے وہ بھی ظاہرے اس وقت سن رہے ہوں گے تو غیرے اس کی برکتیں انہوں نے حاصل کیے کہ جب یہ سالہ نہ نہ رہیں مہانہ پہ آ جائیں اور ہر مہینے تین دن جو ہے وہ مدنی کافلے میں سفر کو اپنا معمول بنائیں انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں حاصل ہیں یعنی حاج صاحب جیسے کہ اب سفر کرنے والوں کو بھی آپ نے ایک گویا کے میسیج دیا